بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے صبح صبح کا وقت تقریباً صبح کے آٹھ بج رہے ہیں تو بس آج ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج سے انشاءاللہ سبزیوں کے بیج اگانے کا کام شروع کریں گے کیونکہ یہی ٹائم ہے پھر اس کے بعد یہ دس سبتمبر سے دس اکتوبر تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دوران میں ہی سبزیاں لگا لی جائیں تو بس ہم لوگوں نے یہ ایک جہاں پہ گرمیوں کی سبزیاں لگائی ہوئی تھیں اس سے ڈیفرنٹ جگہ پہ کھدائی شروع کر دی اور گوڑائی شروع کر دی تو یہ زمین کافی عرصے سے اس میں کچھ نہیں لگایا گیا تھا تو اس میں گھاس ہی گھاس تھی پہلے وہ صاف کی اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کی خوب اچھی طرح اس کو کھدائی کی اس کی اور نرم کیا پھر اس کے اندر اب یہ گوبر خاد ملا رہے ہیں تو یہ ملانے کے بعد اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کی گوڑی کر چکے ہیں تو کیونکہ سبزیاں لگانے کے لیے کوئی اور کوئی بھی سبزیوں کے بیجوں یا پھولوں کے بیجوں اس کے لیے سب سے ضروری چیزی ہے کہ زمین کی تیاری آپ کیسی کرتے ہیں جب تک کہ زمین نرم اور زرخیز نہیں ہوگی تو اچھی سبزی اور اچھے پودے نہیں لگائے جا سکتے تو بس اس کو اندر خوب کھاڑ ڈال کے اچھی طرح سے اس کی گوڑی کی ہے اور ہر طرح سے ہر طرح کے ٹول سے کوئی کمی نہیں چھوڑی کوشش کی اپنی طرف سے تو بس اب یہ اچھی طرح اس کو ہم نے مکس کر لیا ابھی بھی کچھ کچھ جگہوں پر اس کی وہ گھاس کی جڑیں تھیں تو وہ بھی جہاں جہاں نظر آتی تھی نکال دیں پھر اس کے بعد اچھا سا اس کے اوپر پانی کا شاور کر دیا ہے تاکہ جو بھی کھاد یا مٹی کا کوئی بھی وہ ڈھیلے ہوتے ہیں کوئی بھی اگر موٹا اس میں کوئی بھی حصہ ہے تو وہ اس میں نرم ہو جائے اور پھر اس کو ہم نے ایک دن کے لیے چھوڑ دیا کہ جب یہ ڈرائے ہوگا تو پھر سے اس کی گوڑی کریں گے لیکن پھر اسے نیکس ڈے تو ویسی بارش ہو گئی تو پھر اس کو سوکنے میں دو تین دن لگ گئے تو اب یہ آج کا دن ہم لوگوں نے تھوڑی سی زمین نرم ہو چکی ہے یعنی اس کی اوپر والی سیفیس جو ہے وہ سوک چکی ہے اور اندر جو ہے اس کے زمین کے وطر ہے یعنی کے مویسچر ہے تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس میں بیچ لگائیں تو بس اب ہم نے یہ اس کی وہ ایک باؤنڈری پہلے تیار کی تھی پھر اب یہ چھوٹی چھوٹی بنیاں سی بنا لیاں ہیں بیچ میں نالیاں ہیں تاکہ اس کے اندر پانی چھوڑا جا سکے تو بس یہ دیکھیں زمین ہماری بالکل تیار ہو چکی ہے یعنی جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہم نے اس کو کیا ہے تو بس اب یہ پالک کے بیچیں تھے اور یہ ہے مولی کے بیچ تو یہ ہم لوگوں نے اس میں لگانے ہیں تو بس اب شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہے مولیوں کے بیچ تو یہ وہ سرخنگ کی جو لمبی والی مولی ہے وہ ہے تو بس یہ میں اس طرح سے لگا رہی ہوں کہ سب سے اوپر والے پارٹ میں اس بیچ کو لگا رہی ہوں ہلکا سا بہت زیادہ گہرائی میں نہیں دبانا چھوٹے بیچ ہیں جتنا موٹا بیچ ہوتا ہے اتنا اس کو تھوڑا سا نیچے گہرہ دبانا ہوتا ہے لیکن جتنا باریک بیچوں اس کو اوپر ہی اوپر رکھنا ہوتا ہے تو بس اب یہ میں تقریباً پانچ شئی انچ کے فاصلے پہ اس مولیوں کے بیچ لگا رہی ہوں اندازے سے اور بس جب یہ لگا لیں گے تو یہ دو تین کتاریں ان میں میں نے مولیوں کے بیچ لگا دی Abrams اور اب میں لگا رہی ہوں یہ ہے پا constitution پا Luk کے بیچ تو باقی جگہ میں میں پاachtsیاں ہے پا رکھ میں یہ جو میں نے بنیاں سی بنائی ہیں ان کے دونوں سائدوں پہ پاegól کی سیڈ سائدوں پے مولیوں کے بیچ اوپر لگا ہے اور پا��ے جو ہیں وہ سائدوں پہ لگا ہے اور دونوں سائڈوں پہ تو بس یہ بہت زیادہ گھنے گھنے نہیں لگاؤں گی کیونکہ لارس ٹائم جب میں نے تھوڑے لگائے تھے تو وہ کافی کنجسٹیٹ سا ہو گیا تھا تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نا ہلکے ہلکے بیٹ لگائے جائے تو میں نے ہلکے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ڈالے ہیں اور زیادہ گھنے گھنے نہیں لگائے تو بس اس کے بعد نیچے سے مٹی نالی میں سے جیسے مٹی نکال کے اور سائڈ پہ ڈال دینی ہے یعنی اوپر تاکہ وہ ایک بنی سی بنی رہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور دیکھنے سے بھی کافی حد تک سمجھ آ جائے گی تو بس اب یہ ان دونوں سائڈوں پہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان دونوں سائڈوں پہ میں نے پالک کے سیڈ لگانے ہیں اب یہ سارے سیڈ میں نے لگا دی ہیں اب یہ جو بیچ میں نالیاں سی بنائی ہیں ان کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ پھر پانی خود ہی اوپر تک جازب ہو جائے گا تو یہ اس پتھر کے اوپر پانی ڈالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ ڈائریکٹ مٹی اتنی نرم ہے کہ وہ پھر ادر ادر گرتی ہے تو اور بیج پھر ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے تو اس لیے بڑے اتیار سے ان کو پانی ڈال لیا ہے یہ ہم لوگوں نے سارا پانی ڈال دیا ہے اور پانچ شے دن میں انشاءاللہ یہ سیٹس جو ہے نا جرمین اٹھونا شروع ہو جائیں گے تو اور اس کے بعد اب میں انشاءاللہ مزید جو سبزیاں گاؤں گی ان کی ویڈیوز کے ساتھ ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ میرے یزی بے میری جو سابق کرے ملrip ملوں گا میرے باس میرے بیدیوز باتا